محمد رضا ہے کراچی سے ان کا سوال یہ ہے کہ ویب سائٹ آن لائن ورکنگ کی فائیور یا فیور جو بھی ہے اس کے اوپر آن لائن یہ کام کر کر پیسہ کماتے ہیں تو موجودہ دور میں اگر کوئی اسرائیل کا کسٹومرین کے پاس آتا ہے تو کیا اس کو بھی سرویس دے کر اس کے ذریعے سے پیسہ کمائے جا سکتا ہے یعنی کیونکہ آج کل ٹرینڈ جو ہے اسرائیل کے پروڈیکٹ وغیرہ یا اس کا مسجد کی وجہ سے بائی کٹ چل رہا ہے تو کیا اس سے پیسے کم کر کام کر کے پیسے کمانا جائز ہے نہیں چاہیز ہے بات یہ ہے کہ مسجدِ الاقصہ کے اوپر حملہ تو یہ لازم نہیں ہے کہ تمام وہاں کا رہنے والے ہر ایک شخص اس بات کی تائید کرتا ہوگا یعنی ہر گروپ کے اندر یا ہر مذہب کے اندر مختلف سوچ والے لوگ پائے جاتے ہیں اس کی ایک تازہ مثال آپ ہندوستان ہی کے اندر لے سکتے ہیں ملعون یہ نرسنگا ملعون جو ہے اس کی خود کی بات کی جو تائید ہے خود اس کے مذہب کے لوگوں نے بھی سب نے نہیں کی بعض نے اس کی جو ہے وہ مذہبت کی ہے اس کی بات کی تو سوچ جو ہے وہ سکتی مختلف ہوتی ہے اب یہ لازم نہیں کہ اس حملے سے یعنی جو سرکار نے کیا اسرائیل کی طرف سے تو اس کے اندر ساری عوام اس سے ایگری ہوگی وہاں رہنے والے بہت سے آوام میسے ہوں گے جو اس بات سے ایگری نہیں کرتے ہوں گے یعنی آپ ان کو سادہ لفظوں میں کہہ لیں تو امن پسند ہوں گے کہ ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے اگر اس طریقے کا کوئی ایکٹیویٹی فوج کی طرف سے نہ ہو تو بس وہ اپنا سادہ جیون جینے میں یقین رکھتے ہیں ان سے بہت سے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اگر اس نے آپ کے آئیڈی پر نام وغیرہ بھی دیکھا اور اس کے بعد بھی وہ آپ سے کوئی سرویس لیتا ہے اگر اس کے آپ کوئی سرویس دے کر اس سے کوئی پیسہ کماتے ہیں تو شرعی نکتے نظر سے وہ رکھام آپ کے لئے جائز ہوگی جبکہ آپ نے اس پر جو ہے نا کسٹومر کو جو سرویس دی ہے وہ جائز ہے اور جو کام آپ نے کیا ہے وہ بھی جائز ہے اور دوسرا رہا بائی کٹ والا سسٹم تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ اگر بڑی لیول پر یعنی عالمی سطح پر جو ہے اگر اسرائیل یہ اس کے پروڈیکٹ کا بائی کٹ ہوتا ہے تو ضرور اس کو سرکار کو یعنی جس طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے فائنینچلی اس کو پہنچانا چاہیے اس میں سپورٹ کرنی چاہیے لیکن دکت یہ ہے کیا کسی کسٹومر کے آپ کو یعنی کام کو منع کر دینے سے وہاں کی گورنمنٹ یا اصل جس کا یہ معاملہ تھا یہ ناپاک حرکت جو گورنمنٹ کی طرف سے یا ان کی فوج یا ملٹری کی طرف سے تھی ان کو اس سے یعنی فرد واحد کے کام کے انکار سے کوئی خاص فرق جو ہے وہ نہیں پڑنے والا البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہ جو ہے ملکی لیبل پر یا تمام ہی لوگ اگر اس قسم کے پروڈیکٹ کا بائی کٹ مل کر کرتے ہیں تب اس سے کچھ نہ کچھ میسیج جو ہے جانے کا یا اپنے لوگوں کے اندر یا انتشار پیدا ہوا ہے اس کو ظاہر کرنے کا جو ہے ایک طریقے کار ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی تو اس لیے یہ سارا معاملہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس کا کام کر کے اس سے فائدہ یا پیسہ وغیرہ لے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آج گل جیسے نیو جنریشن سوشل میڈیا کا جس طریقے کہ استعمال کرتے ہیں لوگ کہ اس کا بائی کارٹ کرنا اس دیش کا بائی کارٹ کرنا یا یہودیوں کے پروڈیکٹ کا بائی کارٹ کرنا تو سوچنے لیے بات یہ ہے کہ یہ پوسٹ بھی فیس بک پر ڈالی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے انگریز کے پروڈیکٹ کا بائی کارٹ کرنا ہے حالان کہ خود فیس بک ان کا پروڈیکٹ ہے جس کے اوپر یہ بائی کارٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو فیس بک ان لوگوں سے چھوٹتا نہیں اور پھر وہ آگے اسلام کا درد اس پوسٹ کے ذریعے بیان کر رہے ہوتے ٹھیک ویسے ہی آپ انٹرنیٹ لے لیں موبائل لے لیں یو دیجیٹل ٹیکنولوجی چیز میں موسٹ لی مارکٹ کور کی ہوئی ہے وہ یہودی نسار انگریزو ہی کی طرف سے تو آپ اگر بائی کارٹ کریں گے تو کس طریقے سے آپ ان کا مطلب بائی کارٹ کریں گے خود ان کے پروڈیکٹ کو یوز کر کے بائی کارٹ کرنا یا پیر ایک پوسٹ ڈال لے اور اپنی اس کو ذمہ داری کو بری اپنے کو سمجھ لینا کہ اپنے فیس بک پہ پوسٹ ڈال دی تو اب کیونکہ لوگ ڈاؤن وغیرہ کے ویسے لوگ فری اتنے ہیں تو اس کے اندر ایک ایک دن میں لوگ دس دس بیس بیس پوسٹ بنا کے ڈالتے ہیں ان کو بہت ٹائم ایسی اس کا ملتا اور وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جنگ فتح کر لی بہت ہم نے کامیہ بھی حاصل کر لی پوسٹ ڈال کے فلان کا بائی کارٹ کر نا حالان کہ پوسٹ اور فیس بک اور سوشل میڈے کے چکر میں لوگوں کی نماز قضاء ہو جاتی ہیں اور حقیقت یہی ایک وجہ ہے یعنی بدعملی مسلمانوں کی ایک خاص وجہ ہے کہ آج کل معاملہ ہو رہا ہے کہ مسجدوں کے اوپر لوگ حملہ کرتے ہیں یا مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اسلام کی چیزوں کو خبیص اور مردود ٹارگیٹ بناتے ہیں اس کی اصل وجہ خود ہماری بدعملی ہے بدعملی کی وجہ سے وہی سارا معاملہ ہے کہ وقت ہوا تو نماز پڑھ لی بات ختم دعا بھی مانگی مانگی نہیں مانگی مانگی تو صرف اپنے لئے مانگی جس طرح بائی کٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر پوست ڈالتے ہو یا اپنے دل کا اظہار کرتے ہو تو یہ سارا اظہار سوشل میڈیا پر ہی کرنا ضرور ہی نہیں ہوتا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تنظیم یا ملکی لیول پر اگر اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک الگ بات ہے کہ احتجاز سب میں اگر گروپ وائز ہوتا لیکن فردن فردن جو انسان یہ اپنی ضروریات کو چھوڑ کر کر رہا ہے جتنی محنت وہ بندہ ایک دن میں پورے فیس بک کو یوز کرنے اور اس چیز کے معاملے میں اور بائی کٹ کرنے میں لگا ہوتا اتنی محنت اگر گھر کے اندر نماز پڑھ اور اور مسلمانوں کی حفاظت کے لئے دعا کر اور دشمنان اسلام کے لئے بد دعا کرتا تو شاید اس کا اثر اور زیادہ ہوتا کیونکہ دعا کے اندر قبولیت ہے اس پہ تو نہ ثابت ہے کہ دعا کی قبولیت ہے اس میں تاخیر اگرچہ ہو لیکن وہ رنگ لاتی ہے لیکن بندے کے اندر دعا شدد ہونے چاہیے جس طریقے سے موجودہ دور میں دعا کرتے ہر نماز کے اندر آپ کو ویسے ہی دشمنان اسلام کے آپ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے یعنی آپ کرنے کے احتجاز ظاہر آپ کا اگر ہو گا تو اس کے اندر اگر زیادہ لوگوں تک میسیج نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم جب آپ کوئی معاملہ خبر ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ دشمنان اسلام کے لئے بددعا شامل کر مانگی چھٹی اور بددعا کا تصور نہیں جبکہ ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے آپ ہر نماز کے اندر اپنے دعا کرتے ہیں ویسے ہی اس کے لگتا اسی طریقے ساتھ اگر آپ کوئی منتری کے لیول کا یا راج نیتا چاہے سی ایم ڈی ایم جو بھی ہو کہ لگتا ہے کہ اسلام اور مسلمان کو دشمن ہیں تو ان کی حلاقت کے لئے بھی بددعا کی جا سکتی ہے تو جتنا وقت آدمی بائی کار اور پوز اور فیس بوک یوز کرنے میں لگا رہا ہے نا وہ یعنی انڈیویجول لیبل پر اس کا اثر اتنا زیادہ جو نہیں ہوتا لیکن جتنا اگر بندہ یہی مل کر فیس بوک چھوڑ کے دعا کرنے میں اور دشمن وں کیا اور جیسے ہم نے یہ پوسٹ ڈالی اور اسرائیل ان کے قدموں میں آکے معافی مانگ لگا تو ایسا کم اقلی کی نشانی ہو رہی ہے جذبات اور شیطان کا ایک چال ہے کہ آپ کو سمجھ جاتا ہے کہ اپنے دین کا بہت بڑا کام کر لیا اگر آپ کو کام کر جو درد ناک موت سے دو چار ہو نا پڑے تم دنیا ان کو دیکھ ان کے لئے باقیوں کے لئے عبرت بن جائیں اس طریقے کا معاملہ کر چاہیے تو اگر آپ سنگل طور سے لینا چاہتے اس کسٹومر کا کام کر کے تو جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور پروڈیکٹ وغیرہ جو بائی کٹ والا معاملہ ہے وہ ایک عالمی لیول پر ہو اور گورنمنٹ کو نقصان اگر اس سے پہنچتا ہو یا ان کو فائنیشل نقصان پہنچتا ہو تو ٹھیک اس میں سپورٹ کرنا چاہیے لیکن یہ سنگل بندے سے ہر بندہ اس طریقے تاثرات کو اچھا نہیں سمجھتا ہو گا تو اس لئے کسی پہ کہہ نہیں سکتے آپ حالان کہ یہ تو بات واضح ہے کہ یہ ہو سکتا لیکن پھر بھی بعض کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس چیزوں کو پسند نہیں کرتے